اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہے کہ انویسمنٹ سیکریٹ پاکستان سٹوک ایکچینج میں یا کہیں پہ بھی جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ سٹریڈیجیز ہوتے ہیں تو وہ سیکریٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کافی گیپ رہا تو اس کے لیے معذرت نیجی مصروفیات کی وجہ سے تو چلیں دوستو اگر سلائیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم بات کرنے والے ہیں آج ایک ایمپورٹن سٹریڈیجی ہے انویسمنٹ کے حوالے سے that is called dollar cost averaging تو یہ جو سٹریڈیجی ہے وہ basically ہر انویسمنٹ میں آپ use کر سکتے ہیں اور especially stock exchange میں جب آپ ان ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ dollar cost averaging ہوتا کیا ہے basically کسی بھی انویسمنٹ کے حوالے سے مختلف سٹریڈیجی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ وہ سٹریڈیجی ہے جس میں ہم جو ہے regularly invest کرتے ہیں fixed amount of money اور خصوصاً اپنے پورٹفولیو میں جمع کرتے ہیں اس کو خاص intervals میں regardless of asset price یعنی asset کی جو price ہے وہ کچھ بھی ہو مثلاً gold ہو یا stock ہو اس کی price کچھ بھی ہو ہم regularly invest کرتے ہیں تو آج کا جو topic ہے وہ جیسے بھی important ہے کیونکہ ہمیں سے اکثر لوگ جو ہے job کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں یعنی regularly ہمیں کچھ amount ہمیں مل جاتی ہے as a salary تو اسی salary میں سے کچھ amount آپ بچا کے جو ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں discuss کیا تھا کہ how to save money تو اس کا link میں description میں اور آئی ویٹر میں دے لیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو جب بھی آپ کچھ saving کر لیتے ہیں تو اس saving کو آپ regularly invest کرتے ہیں تو یہ basically یہ طریقہ ہے dollar cost averaging کا ایک ہی huge amount کے ساتھ invest نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم stock کی بات کریں stock exchange میں بلکہ ہم ہر مہینے میں جو ہے ہم کچھ نہ کچھ stock میں invest کرتے ہیں اور اس strategy میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ dollar cost averaging جو ہے وہ ایک ہی script میں آپ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس let's suppose کی portfolio میں اگر آپ کے پاس پانچ script موجود ہے تو آپ کا جو saving amount ہے وہ پانچوں میں equally distribute ہونی چاہیے اور جتنا آپ کا research بڑھتا جاتا ہے اسے حساب سے آپ کا جو portfolio میں script کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو dollar cost averaging میں آسانی ہو جاتی ہے آپ regularly اس میں invest کر سکتے ہیں تو basically یہ مطلب ہے dollar cost averaging اور آگے ہم ایک example آپ کے ساتھ share کریں گے اس کے بعد دوستو dollar cost averaging کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا جو سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ consistent investment ہے یعنی چونکہ ہم job کرتے ہیں تو ہم regularly ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ investment کر سکتے ہیں تو اس سے ہماری جو portfolio ہے یا wealth ہے اس میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے ایک consistent investment کے وجہ سے تو یہ اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے dollar cost averaging دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ long term perspective میں ہے یعنی اگر آپ 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے آپ invest کرنا چاہتے ہیں اپنے retirement کے حوالے سے آپ invest کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کی شادی کے حوالے سے یا حج اور عمرہ کے حوالے سے یا زیارات کے حوالے سے آپ invest کرنا چاہتے ہیں تو dollar cost averaging جو ہے اس کے لیے بھی بہت importance رکھتا ہے تیسرا جو point ہے وہ ہے market fluctuation اس کا جو سب سے جو فائدہ ذاتی طور پر جو مجھے لگا ہے وہ market fluctuation کو یہ counter کرتا ہے یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان market جب بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے جسے کہ اس وقت موجود ہے اس وقت اگر آپ غلطی سے خرید لیتے ہیں تو اگلے ایک سال میں یا چھے مہینے میں جو fluctuation ہے market کی وہ نیچے آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ مزید خرید سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو average جو buying price ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے چوتھا جو point ہے اہمیت جو اس کی ہے وہ ہے reduced impact of timing the market کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ market کو time کرنا بہت مشکل ہے اس وجہ سے dollar cost جب ہم averaging کرتے ہیں تو market کی جو timing کے حوالے سے جو impact ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اگلی جو اس کی جو اہمیت ہے یا فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے discipline approach ہمارے پاس آ جاتی ہیں یعنی جنے بھی خواتین حضرات جو job کرتے ہیں ان میں ایک saving کے حوالے سے ایک discipline approach آ جاتی ہے یعنی ہر مہینے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک fix amount آپ نے save کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے invest کرنا ہوتا ہے تو discipline approach کے لئے بھی dollar cost averaging جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت market یا index بہت اوپر ہو اور آپ کا جو buying price ہے وہ زیادہ ہو تو dollar cost averaging کی وجہ سے آپ کے جو portfolio میں buying جو price ہے average جو price ہے وہ آنے والے پان سال میں چھ سال میں دس سال میں کافی حد تک نیچا جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو net جو worth ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں ایک interesting example کی طرف اور اس میں ہم نے ایک script آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور اس script میں ہم دیکھیں گے کہ dollar cost averaging جو ہے وہ آپ کے لئے کیسے فائدہ من ہو سکتے ہیں تو چلیں دوستو ہم dashboard کی طرف چلتے ہیں جو دوستو تو ہم dashboard کی طرف آئے ہیں اور ہم نے ایک company select کیا ہے system limited اور اس company کا ہم نے ایک historical data آپ کے ساتھ share کیا ہے اور یہاں پہ ہم چیک کریں کہ جو dollar cost averaging جو ہے وہ آپ کے لئے کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم نے 2019 سے 2023 تک کے data کو ہم نے collect کیا تقریباً پانچ سال کا جو system limited کا جو price ہے price fluctuation ہے اس data کو ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم بات کریں گے years کے حوالے سے quarter کے حوالے سے month کے حوالے سے اور days کے حوالے سے اور اس طرح ہم بات کریں گے کہ اس کا جو share price ہے اس کا low کیا رہا ہے high کیا رہا ہے اور closing price کیا رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم select کریں February 2019 تو کیونکہ یہ ہم month wise بھی ہم اس میں data دیکھ سکتے ہیں تو فروری 2019 میں اس کا جو low رہا ہے وہ تقریباً 41.78 روپیز رہا ہے اور اس کا جو high رہا ہے وہ 45.99 اور اس کا جو closing price رہا ہے وہ 45.85 یہ جناب فروری 2019 میں اسی طرح اگر ہم بات کریں مارچ کی بات کریں تو مارچ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو closing price ہے وہ 43 پہ رہا ہے اس کا high جو ہے وہ 47 اور اس کا low رہا ہے وہ 41 رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں دوستو اس کی دو تین مہینی کو اگر ہم اگست تک کا اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ایک trend نظر آئے گا کہ جو fluctuation ہے 2019 میں اس کا جو share price ہے وہ trend میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ low کی طرف آ رہا ہے یعنی اس کا جو price ہے وہ 45 سے کم ہوتے ہوئے یہ تقریباً آیا ہے 37 پہ اسی طرح اگر ہم اس کو year wise کر دیں year wise کر دیں اور 2019 میں ہم اگر اس کا چیک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو investment کا جو سب سے positive factor وہ یہی ہے کہ آپ ایک long term میں آپ کو profit ہی ہوتا ہے چونکہ ہمارا جو channel ہے وہ ہم investment کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اس topic میں بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو trend ہے 2019 فروری سے دسمبر 2019 تک کیونکہ پورا 2019 کا ہم نے دیا تو اس میں ایک obtain رہا ہے اور 2019 دسمبر 2019 میں اس کا جو closing price رہا ہے وہ 56 رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو dollar cost averaging کیا ہوتا ہے کہ مثلا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فروری میں آپ نے 45 پہ خریدا مارچ میں آپ نے 43 پہ خریدا اور اسی طرح اپریل میں آپ نے 44 پہ خریدا تو آپ کو ایک average price مل لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسمبر کے end میں آپ کو جو ہے اس کا جو price ہے وہ 56 مل لیں اور آل اس کا average اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 میں اس کا جو share price ہے وہ 100 سے کم تھا جبکہ اس وقت یعنی دسمبر 2023 میں اس کا جو share price ہے وہ تقریباً 427 تک پہنچا ہوا ہے تو dollar cost averaging سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ مثلا آپ 2019 سے investment کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے 37 پہ آپ خرید رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا جو portfolio ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور اسی طرح dollar cost averaging کا فائدہ یہ ہوگا let's suppose کہ اگر آپ نے 2019 سے start کیا ہے ہر مہینے میں خریدنا شروع کیا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس let's suppose کی جو average ہے مثلا 100 یا 200 یا 300 آپ کا average بن سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر ہم ابھی کی بات کریں تو تب بھی آپ کے پاس جو portfolio ہے اس میں وہ portfolio جو ہے وہ profit میں ہوگا اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس جو investment کا جو strategy ہونی چاہیے investment کے لئے یعنی dollar cost averaging اس وقت آپ کے لئے fruitful ہوگا جب آپ نے پانچ سے دس companies آپ نے select کیا ہے fundamentally strong آپ نے companies کو select کیا ہے growth والے یا dividend والے آپ نے companies کو select کیا ہے اس حوالے سے ہمارے already ویڈیو موجود ہے اس کا لنک بھی میں دے دیتا ہوں تو اس طرح کے companies کو جب آپ select کرتے ہیں long term horizon کے لئے کم سے کم پانچ سے دس سال کے لئے تو اس صورت میں اسی companies میں آپ نے regularly investment کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تھوہا سے profit ہوا تو آپ نے اس company کو چھوڑ کے چلے گئے جیسے کہ وارن بوفے کا بھی ایک quotation ہے کہ stock market میں جب آپ script خریدتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ business میں partnership کر رہے ہیں یعنی کہ آپ business خرید رہے ہیں تو جب بھی آپ business آپ خریدتے ہیں یا partnership کرتے ہیں تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں آپ کہے کہ بھئی میں partnership ختم کرتا ہوں تو آپ کا جو strategy ہے mindset ہے وہ business mindset ہونی چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک business کا حصہ ہے تو جب آپ 5 یا 10 سال کے لئے long term کے لئے جب آپ invest کرتے ہیں تو اس صورت میں dollar cost averaging کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک average price ملے گا اور آپ کا جو portfolio ہے وہ ہمیشہ profit میں رہے گا ساتھ ہی ساتھ long term میں کیونکہ 5 یا 10 سال کے بعد آپ کا جو profit ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہی رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ dollar cost averaging کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے اپنے جو saving ہے اس کو دیکھ کے آپ نے پانچ یا دس companies کو select کرنا ہے اور آپ نے decide کرنا ہے کہ ان پانچ companies میں میں نے regularly اور ہر مہینے میں invest کرنی ہے dollar cost averaging کرنی ہے اور اس میں ایک point آپ ذہن میں رکھیں کہ جب share price بہت زیادہ ہو جیسے کہ اس وقت موجود ہے index بہت اوپر موجود ہے تو اس وقت آپ تھوڑا سا regular buy تو کریں لیکن تھوڑا تھوڑا کم آپ buy کریں تو دوستو یہ ایک important strategy ہے investment کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے request ہے آپ چینل کو like subscribe اور share کریں اور اس ویڈیو سے related آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ comments میں ضرور پوچھے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی آرہ ہمیں ضرور بتائے گا comments box میں تاکہ ہم اسی طرح کے مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاسکیں تو ملتا ہے دوستو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تبدہ خیمی اجازت دیجئے اپنا اور اپنے دوستوں کے خیال لکھیں اللہ حافظ